The Life TV سچ سب سے آگے نرسنگھار کی monitoring Benjamin Netanyahu کر رہے ہیں یعنی وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب Benjamin Netanyahu کے دوارہ ہی کیا جا رہا ہے اور ایسے میں Benjamin Netanyahu جب یدھویرام کی بات کرتے ہیں امریکہ جب یدھویرام کی بات کرتا ہے تو یہ باتیں جو ہے وہ بہت حاصل سواد لگتی ہیں کہ ایک طرف یدھویرام کی بات اور دوسری طرف اس طریقے کا نرسنگھار آپ دیکھئے ایک expert post پہ شرامریش کے دوارہ کیا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ breaking IDF has closed all exit A and D entry points of Hebron Governate in West Bank یعنی IDF نے West Bank میں Hebron Governate کے سبھی نکاس اور پرویش جو بند تھے یعنی پرویش جو دوار تھے ان سبھی کو بند کر دیئے ہیں یعنی West Bank کی طرف Hebron Governate کے سبھی نکاس اور پرویش وہاں پر بند ہوکے ہیں لوگوں تک پہنچائیے Hashtag Israel Terrorism Hashtag Free Philistine From Israel یعنی فلسطین کو اسرائیلیوں سے چھوڑوائیے Free کروائیے Israel Terrorism یعنی اسرائیل جو آتنکھوادی گتویدیاں کر رہا ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچائیے پوری دنیا میں بتائیے کیونکہ آپ بھی جان رہے ہیں کہ اسرائیل کی جاستی کس طریقے سے ہے اور یہ ہیلسٹیک جو چل رہا ہے کہ اسرائیل آتنکی ہے یہ ہیلسٹیک چلانے کے پیچھے ترکی کا بڑا یوگدان ہے ترکی نے صاف طور پر یہ کہا ہے ترکی کے راشتپتی طیب ایردوگین نے کہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ کوئی آتنکی دیش ہی کر سکتا ہے آگڑا لگ بگ گازہ پٹری میں مارے جانے والوں کا بارہ ہزار ہو چکا ہے اور ان بارہ ہزار لوگوں میں ایک بٹے تین مطبع ایک بٹے تین ایک تہائی جو سنخیہ ہے وہ بچوں کی ہے اسے زیادہ سنخیہ بچوں کی ہے لگ بگ پانچ ہزار وہ آقڑا پہنچنے والا ہے بچوں کی موت کا اور ابھی بھی الشفا کی بات کریں یا پھر ان اسپتالوں کی ہم بات کریں تو وہاں بھی زندگی اور موت سے جنگ جوج رہے ہیں بچے کیونکہ ان کے پاس وہاں ایدھن کی کمی ہے اور جو سمجھت وستہ اچھی کتصہ میں دوائیاں ہوں یا مشینیں ہوں وہ صحیح طریقے سے نہیں کارے کر پا رہی ہیں سمجھت وستہ نہیں مل پا رہی ہے اوپر سے بم باری ہو رہی ہے گولی باری اسپتال اوپر ہو رہی ہے تو ایسے میں یہ آخرہ اور بڑھنے کے آثار جتائے جا رہے ہیں ایسے میں جو بات کہی گئی ترکی کے راشترپتی اردوگاہ اردوان نے یہی کہا کہ اتنے بچوں کی ہاتھیہ تو ایک آتنکی سوچ ہی کر سکتی ہے جو بنجامن نتنی آہو کی ہے جو ازرائیل کی ہے وہ ایک آتنکی سوچ لے کر چل رہا ہے اور اسی آتنکی سوچ کو لے کر وہ آگے پر تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بار بار یہ قبریں آ رہی ہیں بار بار یہ باتیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ازرائیل کس طریقے کی ہماخت کرتا ہو وہ نظر آ رہا ہے وہ لگا اتار جو ہے اپنا آدھپت استحابت کرنی کوشش کر رہا ہے اب دیکھئے ایک خبر نو بھارت ٹائمز کی اور سے آئی ہے کہ بائیڈن نے بتایا کب ختم ہوگا اسرائیل ہماسیود چینی راشت پتی سے ملاقات کے بعد کیا بڑا اعلان امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کب یہ یدھو ورام لگے گا وہ بتائے گا یہ بات ہجباللہ کے پرمک نصراللہ نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ان سب کے پیچھے یعنی گازہ میں جو گتویدی ہو رہی ہے جو معصوم بچوں کی جان جا رہی ہے ان سب کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ امریکہ ہاتھیار سپلائی کر رہا ہے سی آئی اے کے چیف اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے جب یدھ شروع ہوتا ہے تو بلنکن جو کی امریکی ودیش منتری ہیں وہ ازرائیل پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جو بائیڈن بھی ازرائیل پہنچ جاتے ہیں ازرائیل کو خوصلہ دیتے ہیں اس آتنکوات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس طریقے کے چیزیں کرنے کے لیے بعد میں اپنا رخ کلیئر کرنے کے لیے تاکہ اتحاس میں کبھی بھی آروپ نہ لگے کہ گازہ پٹی میں جو معصوم بچے مرے ہیں ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے ان بچوں کے خون سے امریکہ کے ہاتھ بھی رنگیں ہیں اس لیے وہ ید ورام کی بھی باتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسرائیل نے گازہ پٹی میں سات اکٹوبر کے بعد سے ہی سین ابیان چھڑا ہوا ہے اسرائیل نے صاف کہا ہے کہ حماس کے پور قاتمے تک یہ جنگ نہیں رکنے والی ہے دوسری اور دنیا بھر کے دیشوں سے امریکہ پر اس ید کو رکنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس سب کے بیچ امریکی راشت پتی بائیڈن نے اسرائیل کی بات کو بھی آگے بڑھایا ہے بائیڈن نے صاف کہا ہے کہ یہ جنگ تو حماس کے خاتمہ ختم ہونے کے بعد ہی رکھے گا جب تک حماس میں کوئی طاقت ہے اس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے صاف کر دیا ہے کہ حماس کے خاتمے تک گازہ میں اسرائیل کی کاریوائی جاری رہے گی اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ سٹینڈ ہے امریکہ کا امریکہ پہلے کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں پر سب کچھ سامان نے ہونا چاہیے گازہ کے جو معصوم بچے ہیں ان کی موت پر ہمیں بہت دکھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سواسو ادھائیں پہنچیں وہاں پر چیزیں صحیح ہو جائیں بچے مر رہے ہیں اب یہ ہے کہ کاریوائی جاری رہے ہیں بائیڈن نے کہا ہے گازہ میں چل رہا یدھ حماس کے پوری طرح سے تباہ ہو جانے کے بعد ہی ختم ہوگا بائیڈن کا یہ بیان ایسے سمعے میں آیا ہے جب دنیا بھر میں گازہ میں ہو رہے ہیں حملوں پر چنتہ ظاہر کی جا رہی ہے خود بائیڈن نے ہی حال ہی میں یدھ ورام کی بات کہی تھی علنگی بائیڈن نے اس دفعہ کھل کر اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے حماس کے پوری طرح سپھائی کی بات اب سمجھئے آپ امریکہ کیا سٹینڈ لے رہا ہے کس طریقے سے کاروائی کر رہا ہے یہ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کنفیوزن میں ڈال رہا ہے ایک طرف وہ یدھ ورام کی بھی وقالت کرتا ہے دوسری طرف حماس کے خاتمے کی بات کرتا ہے یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ریاکشنز کیا کیا آنے والے دلاصل جب امریکہ کا بلٹوار آ جاتا ہے اب امریکہ سیدھے طور پر اسرائیل کی بھاشا بولتا ہوا نظر آ رہا ویسے ابھی تک جو اسرائیل بول رہا تھا وہ امریکہ ہی بلوا رہا تھا لیکن اب امریکہ اور اسرائیل فرنٹ پر آ کر کھیلے لگے ایسے میں ایران کبھی بھی آ سکتا ہے بائیڈن نے چین کے راشتہ پتیش شریجن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں گازہ یدھ پر سوال کے جواب میں کہا ہماس کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر پھر سے حملہ کرنے کی عجنہ بنا رہا ہے ایسے میں یہ یدھ تب سماپت ہوگا جب ہماس اسرائیلوں کی ہتیا اور ان کے ساتھ دروہوہار کرنے لائق نہیں بچے گا یعنی اس کی سینے اور راجنیتک طاقت پوری طرح سے ختم ہو جائے گی حالانکہ اسرائیل کی سینہ کا دائت تو ہے کہ وہ اپنے لکشیوں کے پیچھے جانے میں ساؤدھانی بڑھتے بائیڈن نے کہا کہ امریکی ادھکاریوں نے اسرائیل کے ساتھ چرچہ کی ہے اور ان سے فلسطین میں اسپتالوں کے آسپاس سہ نگت ویدیو میں بہت ساؤدھان رہنے کا آگ رہ کیا ہے اسرائیل کی سینہ نے حال ہی میں گازہ کے سب سے بڑے اسپتال ال شفاہ میں بھی ریڈ کی ہے سینہ کے اسپتال میں گھسنے کی دنیا بھر میں آل اچنا ہوئی ہے جو بائیڈن نے بھی اس معاملے میں اسرائیل کے آروپوں کو دھورایا ہے بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل گازہ شہر بیل شفاہ اسپتال کے آسپاس کاربائی کا جوخم لے رہا ہے اس سے یہ بات تیہ ہو گئی کہ اسپتال کے نیچے حماس کا مکیار اور اس کے ہتھیار ہو سکتے جبکہ اس بات کو اسپتال پرشاہ صاحب نے بھی ناکار دیا ہے دھلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن نبائیے تاکہ سچ حبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار